امام حسین کہ میں جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا نہیں تو نے جانا ہی نہیں میں جانا ہی نہیں دوں گا حضرت امام زین العابدین علیل تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تین سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائیے بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آئے کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدانِ کربلا میں گئے تھے تو تیس سال سے عمر زیادہ تھی تیس سال سے عمر اور داڑی مبارک جو تھی نا آپ کی جو لوگ شروع سے داڑی نہیں کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی جو شروع سے داڑی رکھ لیتے ہیں کیا پنجابی میں کہتے ہیں سوچی داڑی اور ان کو خرشت بھی نہیں کرانا پڑتا میں نے بھی کبھی نہیں کرایا ضرورت نہیں پڑی انہیں کرانا پڑتا اس لیے جو داڑی شروع سے ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں تو حضرت امام زین العابدین کی داڑی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی داڑی مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھی تو زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ شروع سے رکھی بھی تھی یہ نہیں کہ داڑی ان کی تیتی سال عمر مبارک تھی با اختلاف روایات کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے دو چار مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑی سفید ہو گئی حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی امام زین العبدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا کافلے کا استقبال کرنے گئی تو امام زین العبدین آگے تھے تو جھاٹ سے انہوں نے مو چھپا لیا پیچھے ہو گئی اممہ جی تو امام زین العبدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے آپ نے کہا آنتا زین العبدین تو زین العبدین ہے اور تیری ساری داڑی چند نینوں میں سفید ہو گئی تو امام زین العبدین روئے فرمانے لگے اممہ جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی امام زین العبدین نے پائے اس بات کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو شہادت دس محرم کو ہو گئی نا ایک سٹھی جری میں معاملہ ختم ہو گیا لیکن امام زین العبدین ساری زندگی تاغتی قوتوں سے لڑتے رہے امام زین العبدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا مروان بن عبد الملک ظالم جو سے ابا کو مارا کرتا تھا جس کو جزید لانتی نے بنایا تھا وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابض ہو گیا تھا پر دستی امام حسین کے بعد مسجد النبی کی امامت پر اس کے پیجے نماز پڑھ لیں نہیں چاہیئے تھی مروان بن عبد الملک مسجد نبی کا امام اور خطیب رہے بڑا عرصہ امام زین العبدین ج. اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف بڑی بتمیزی کرتا تھا امام زہری فرماتے ہیں تابی بزرگ ہیں کہتے ہیں اس نے امام زین العبدین ج. اللہ تعالیٰ انہوں گرفتار کرا کے مگایا اپنے دربار میں تو پورے ہوا کیا یہ جو طریقت ہے نا ہماری ایک مسئلہ یہاں سمجھا دو یہ جو پیری مریدی ہے جو بیعت ہے یہ اسی وقت شروع ہی کیونکہ بادشاہ پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے پیر بھی ہوتے تھے رحم نماز سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہ یزید رہ سے لوگوں کے آتھ میں گئی نا تو امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ دین سیکھنے والے تھے وہ کٹھے ہو گئے اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آتھ بیعتے طریقت کہا جاتا ہے لوگ اس طرف ہو گئے کہ اب وہاں بیعت کا سسلہ نہیں رہا یہ وہی بیعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت علی حضرت ابو بکر سے دی گئے سب لوگ فرمایا کرتے تھے اب لوگ بڑے کٹھے ہو گئے لوگ آیا کرتے تھے حضرت حسن بصری جیسے لوگ امام زوری جیسے لوگ حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ امام زین العبدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا نام علی تھا لیکن عبادت اتنی کرتے تھے عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العبدین کہنا شروع کر دیا عبادت کرنے والوں کی زین زین العبدین کہنا شروع کر دیا بیٹا پا سورا تا گھر میں آگ لگی ہوئی تھی امام زین العبدین نماز پڑھ رہے اتنی لمبی لمبی ساری ساری راہ سارا سارا دن مسلح پہ رہتے تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہ امام زین العبدین میرے خلاف کوئی محاذ نہ بنا لے اس نے ایسے ہی عظام لگا کہ امام زین العبدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا بجا امام زوری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العبدین میں نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں پیروں میں بھی آتھوں میں بھی تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں یہ لفظ میں نے کہے تو میرے شیخ تھے استاد تھے پیر تھے میں رو پڑا میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں تو کہنے لگے حضور ہی میرا امتحان ہے مجھے امتحان دینے دے میرا رب میری عزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے تجھے کیا تو گھر ہوتا ہے تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں فرماتے ہیں انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا یا اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی فرمانے لگے میں تو ایک نفع اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے میں پباغ نہیں ہوں میں پباغ نہیں ہوں ان لوگوں کا میں تو اللہ کی رضاہ پر راضی ہوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساری زندگی پریزگاری محبت پیار خلوص وفا اور لوگوں کو دین سکھایا ساری زندگی اللہ اللہ کا درس دیا پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے کیا لفظ ادا کر رہا ہوں میں نے پورا مدینہ نہیں کہا میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا کیونکہ چار سوا چار سال ساڑھے چار ساڑھے جزید رہا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے اہل بیعت نبوت سارے جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے وہ امام زین العابدین کے آستانے پر آگری دیتے تھے سعودیوں نے سارے نشان مٹا دی ہیں لیکن امام زین العابدین کا گھار ابھی بھی موجود ہے میں نے الحمدللہ دو دفعہ اس کی زیارت کی ہے اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں پر مشین چلتی نہیں ساری زندگی اس مقام کے اندر امام زین العابدین اثر کے وقت محسین نبی میں آیا کرتے تھے شاہ کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں عبادت میں ذکر میں فکر میں شمر جو تھا نا ایک اس کے بارے میں روایت ہے ایک عمر بن سعد کے بارے میں جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے تو یہ مدینہ آکے چھپ گیا تھا اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا امام حسین پہ پانی بند کرنے والا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پوتے حضرت علی اسگر کے گلے میں تیر چلانے والا یہ جب بھاگتا بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جاگوسا آپ مسلے پہ بیٹھے تھے یوں نظر اٹھائی تو کہتا ہے میں نے پانی پینے ہیں پانی بند کرنے والا کہتا ہے میں نے یہ یہ حوصلے دیکھو دلیرین دیکھو امام زین العابدین خود اٹھے پیالہ پکڑا پہلے اسے دویا پھر اس میں پانی بھرا پانی بھار کے اس کو پلایا اور پینہ ہے کہتا ہاں ایک پیالہ اور دیا اور پینہ ہے اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین بار نکلا دل میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے پھر اندر آ گیا کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام زین العابدین کیا کہ آنسوں سے برس پڑی فرمانے لگے تو نے میرے چھے ماہ کا بھائی پیسہ مار دیا تھا تجھے میں بھول سکتا ہوں تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد کی سنت ہے جو میں نے ادا کی ہے یہ میرے نانا کا طریقہ ہے جو میں نے ادا کی ہے یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنایا ہے دیکھئے کچھ جدو جائے بیسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے یہ اہلِ طریقت اہلِ تصوف امام زہنالعبدین نے جو لوگ اتیار کیے اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ اران ہو جائیں حضرت حسن بصری کو اتیار فرمایا ہے حضرت حسن بصری جیسے لوگ امام حسن بصری جو بلایت کے بادشاہ ہوئے امام زہنالعبدین کے شاگر میں حضرت امام زہنالعبدین کے حضرت سعید بن مسجد جیسے خیر التابعین امام زہنالعبدین کے شاگر میں حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل قدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا امام زہنالعبدین کے شاگر میں رکے نہیں میدانِ کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤں انہوں نے مسلے پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ اور اس اللہ اللہ کا نفع یہ ہوا اس اللہ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہر تیار ہوئے ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی اکومت قائم ہو گئی امت کو یہ نفع ملا نیک لوگ آپ دیکھنا اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا ٹھیک ہے کریں سارے آپ پانچ آدمی صحیح کر دیں آپ تین آدمی ٹھیک کر دیں اپنا کردار تو ادا کریں اپنا آپ اس کے اندر کردار تو امام سہین العابدین رضی اللہ تعالی نے اپنا کردار ادا فرمایا اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام سہین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نظرانے لے کے آتے تھے یزید کے زمانے میں بھی آتے تھے لوگ بڑے نظرانے خدمت کرتے بڑا کچھ کرتے گھروں کے اندر بڑا سمان آپ کے پاس پڑا ہوتا آپ کے سائزادے امام باکر آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے بھا جی اپنے کندے پر بوریاں رکھ لیتے اپنے کندے پر شہزادے خود اپنے کندے پر اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے خود بوریاں اپنے کندے پر رکھ لیتے فرماتے ہیں میں کہتا بھا جی میں چھوڑ آتا ہوں مجھے بتائیں فرمانے لے کہ اگر تُو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا تو میں کسی کو رسوار نہیں کر سکتا میں رسوار نہیں کروں گا میں خود دے کر کے آتا ہوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھار یہ غریب پروری کا مظہرہ فرمایا اپنے بچوں کی تربیت فرمائی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگیں مسلح پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرز میں لگیں ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا بدماش آدمی سمجھتے ہیں لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے لوگوں کی یہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے تو اسے ابا کہنے لگے حضور آپ بتا دیں فرمایا جو زیادہ مو زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے جھگڑے میں شرافال ہی جیتا کرتے جو مو زور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑا مو زور تھا بڑا بتمیش تھا اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا بڑا نالائت تھا ٹنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا بڑا سخت گیر آدمی تھا لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا اس کا مال دبا لیا تو امام زین اللہ عبدین تھے نا حضرت علی کے پوتے اگرچہ بیٹھے تھے اندر اجرے میں اجرے میں بیٹھے تھے آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے لیکن اس شخص نے آکر رویا کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے تو امام زین اللہ عبدین نے چھڑی آت میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے درواز میں پہنچے کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے تو نے لیا اس کا مال کہنے لگا میں گورنر ہوں تو اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں تو وہ شخص کہتا ہے امام زین اللہ عبدین کے آت میں چھڑی تھی زور سے فرش پر ماری کہنے لگے آنا ابن حسین اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں تین دفعہ امام میں زین اللہ عبدین نے یہ جملے کہیں تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں جب تین دفعہ کرجدار آواز میں کے جملے کہے تو امام زین اللہ عبیدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال مگایا اس غریب آدمی کو دیا وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا واپس چلا گیا امام زین اللہ عبیدین بھی لوٹے لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں ہے ایک غریب آدمی کھڑا ہے آدمی ڈنڈا ہے کوئی اصلہ نہیں کو تلوار نہیں کوئی خنجر نہیں تو ڈرک ہوں گیا ہے کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کام رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں یا آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی میں ڈر گیا حبت تاری ہو کوئی روبت ہے اصل بات کیا تھی ان اللہ ما صابر اللہ صبر کرنے والوں کے جس کے ساتھ اللہ ہو حضور نے فرمایا غار سور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان لا تحزن ان اللہ معانا تو نہاں ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈھرہ نہیں کرتا ایک محبت کی بات بھی بتا دوں لوگ ہی نہیں جاتے تھے امام باکر فرماتے ہیں ایک دنہ ایک ہرنا آگیا ہرنی آگئے دوڑی دوڑی تو امام امام اندر عبادت کر رہے تھے تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی فرماتے ہیں میں بند کرتا یہ ملنہ جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں بار بار جاتی میں اس کو روکتا تو نماز مکمل کر کے مجھے کرنے لگے کیا بات ہے میں نے کہا حضور اے کر نہیں ہے اندر آنا چاہی ہے تو فرماتے ہیں کھول دو دروازہ آنے دو جانور ہے آنا چاہتی ہے تو آنے دو کہتے ہیں وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے راج کا وقت ہے تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ مو لگائے ہوئے مرن شام کا وقت ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی امامہ باندھا جبہ پینا فرماتے ہیں آگے آگے ہرن چاردہ پیچھے پیچھے امام زین العابدین چاردہ آگے آگے ہرن چاردہ پیچھے پیچھے بھئی ہمارا تو عقیدہ حضور غوث آزم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں جن و بشر کے پیر ہیں سب کا اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف کہتے ہیں ہرن کے پیچھے پیچھے ایک آرابی کے دروازے تک لے گئی ہرن تو امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی دستک دی وہ بار آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں اس نے کہا آپ نے کیا کرنے فرمایا میں خریدنے آیا ہوں میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں کہتے ہیں دو بچے تھے کہنے لگا تھی میں نے تو صویرے بیچنے تھے اس نے کہا بیس دینار دو بچوں کے امام صاحب نے بیس دینار دیئے بچے پکڑے واپس لائے امام باکر فرماتے ہیں دو حرن کے بچے امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری یانکھیں چھلک پڑی میں رو پڑا اور میں نے کہا با جی میں تو سمجھتا تھا انسانوں کے دو کئی مدعویٰ کرتے ہیں اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مدعویٰ کرنے کیلئی تو پھر میرے امام نے ساچکا ہے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیسا عقیدہ ہے کیسا عقیدہ ہے ہر بندے کی اپنا میں تو جب بھی کسی سیزہ نے کی کسی اہل بیعت کی کوئی بات پڑھتا ہوں نا آپ یقین کریں تو میرے ذہن میں اللہ حضرت کا شیر رہتا ہے پلٹ پلٹ کے بعد وہی جاتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ بچہ نور کا سب گھران نہیں جب تانگ آ گیا نا مروان کہ دنیا ہٹتی نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی خلیف آیا تو سارے تانگی رہتے تھے امام زین العبدین کو زہر دلوا دیا امام حسن کی شہادت بھی زہر سے ہوئی امام زین العبدین کو زہر دلوایا جب زہر آپ کی رگوں میں اترا آپ کو درد محسوس ہوا تو امام باکر فرماتے ہیں سجدے میں چلے گئے سجدے میں چلے گئے میں نے کہا حضور اتنی تخلیف ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں فرمانے لگے میں سوچتا تھا میں جہاد پہ نہیں نکلا تو کہیں بستر پہ مجھے تب بھی موت نہ آ جائے میرا دادا بھی شہید میرا والد بھی شہید میرے تایا بھی شہید میرے بھائی بھی شہید میرے پھپی ذات چچا ذات بھی شہید میں سوچتا تھا کہیں تب بھی موت نہ چلا جاؤں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں آپ نے مجھے بھی شہادت عطا فرما دیئے اللہ نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے پھر وسیعت فرمائی امام دیکھیں اللہ والوں کے مزار کی بھی برکت ہوتی ہے امام باکر کو وسیعت فرمائی صاحب زادہ کو فرمایا مجھے میرے تایا امام حسن کے ساتھ جنت البقی میں دفن کرنا ان کے ساتھ تو کہتے میں نے کہا بھا جی وہاں تو جگہ ہی نہیں روتے ہوئے میں نے کہا ملی ہوئی نظر آتی تھی امام زین العبدین کے بھی سال کے بعد گیا تو مجھے پوری قبر کی جگہ نظر آئی پوری جگہ اس کو میں پہلے تھوڑا سمجھا کرتا تھا وہ پوری جگہ ملی امام حسن کے بالکل متصل امام زین العبدین کا مزار ہے امام زین العبدین نے سینکڑوں شاگرد چھوڑے درجنوں ہزاروں کی تعداد میں آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے لوگ چھوڑے اور جتنا صوفی آئے کا سلسلہ پھر آگے بڑا حضرت حسن بسری حضرت فضیل بن عجاز پھر اس کے بعد حضرت سری سکتی پھر اس کے بعد حضرت آپ میں اگر آپ کو دلائل کے ساتھ عرض کروں تو سارا فیلان امام زین العبدین کا ہے سارا فیلان آپ کے اپنے سلزادے امام باکر امام باکر کے بیٹے امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق کے شاگرد اور مرید امام عظم ابو نیفہ جتنی شاکھ علم کی پھیلی جتنی شاکھیں پھر اس کے بعد طریقت کی پھیلی علم عدیث کی پھیلی وہ ساری امام زین العبدین کا فیضان ہے اور آج تک امت مسلمات کے اندر امام زین العبدین کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا علمی فیضان بھی روحانی فیضان بھی اور دنیا میں جتنے سادات پائے جاتے ہیں وہ بھی امام زین العبدین کی اولاد ہیں امام حسین کی ساری اولاد امام زین العبدین سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر فضل فرمایا امام حسین کے ایک بیٹے میدانِ کربلا میں موجود رہے امام زین العبدین یزید کے چودہ بیٹے تھے بچے تو ان کے بھی ہوئے ہوں گے بات آگیا اور یزید کا ایک بیٹا بڑا نیک بھی تھا جو یزید کے بعد تخت نشین ہوا اور بیٹھتا ہی اس نے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کے پائے میں امام حسین کا خون موجود ہو اور میں نہ میرا باپ اس قابل تھا نہ میں اس قابل یخرج الحیہ من المیت و یخرج المیت من الحی اللہ زندوں سے مردے مردوں سے زندے اچھوں سے برے بروں سے اچھے پیدا کر دیتا ہے امام یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نہیں اس قابل کے چالیس دن اس نے کہا میں چالیس دن دیتا ہوں اپنا حکمران بنا لو اس کے بعد وہ تخت سے نیچے اتر گیا نیک بھی ایک بیٹا تھا لیکن پھر بھی یزید کی نسل آگے نہ بنی نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا جو رہا تو نام حسین کا اور انسان کو بیدار تو ہو لینے ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی عبدالکریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لئے میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا عبدالعات کو حضور مجھے چھوڑ گئے کہتے ہیں میرے پاس مالِ غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے میں سونے کا ایک ہار لایا ایک لاکٹ لایا سیدہ فاطمہ کو توفہ دیا پہلی دفعہ سونے کا ہار انہوں نے پہن لیا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے تھے سب سے پہلے حضرت علی کہتے ہیں ایک قاسد آیا اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں اتنے دنوں ہو گئے جب جا کے بتایا نہ کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے ہیں سیدہ نے صبح سے صفانیہ شروع کر دی کھانا پکایا اپنے معبوب کے لیے حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی کتنے حضور آئے حسب روایت حسب عادت وہی مبارک آجد جو معبوب کی ہمیشہ سے تھی نبی پاک آئے پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا السلام علیکم کہا اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے حضرت فاطمہ رونے لگ دی مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھار آیا تو بی بی صاحبہ زاروں کتار رو رہے فاطمہ کیا ہوا کہا علی پتہ نہیں حضور سلام لیا واپس چلے گئے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں پتہ تو کریں شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی یہ کونے میں بیٹھ کر رو رہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں فاطمہ وہاں رو رہی ہے بات کیا ہے تو نبی کریم علیک السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گی وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی وہ بھی سونا پہنتی ہے حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا وہ تو میں نے لا کے دیا ہے انہوں نے خواہش نہیں کی تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہیں حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا کہا علی جو مدینہ میں سب سے گریب گھر ہے اسے دے آجا جائے بھئی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا پاکیزگی میں رہنا سکھایا انہیں حسن سکھایا انہیں عبادت سکھائی نبی پاک علیہ السلام یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں تو بہتر بہتر تصویح حضور پڑھتے تھے پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے سجدہ سجدہ کرنا پورے کربلا میں پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسین اور امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کوئی بات نہیں منوائی کاجوت ماری مرضی ایک بات صرف کی ایک گزارت توجہ ہے میری بات پر ایک بات صرف کی ایک مطالبہ رکھا جب نو محرم کو عمر بن سعج نے شمر نے ان سب نے کہا نا کہ حسین جہاں اب بات ختم ہو گئے یا بیعت کرو یا جنگ کرو تو امام حسین نے فرمایا مجھے ایک رات کی محلت دو علی کے بیٹے محلت مانگ سکتے ہیں بولے نا یار محلت مانگتے تھے وہ کیا ضرورت تھی امام حسین نے فرمایا مجھے محلت دے ایک رات رہ گئی ہے میں راج راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں سجدوں کے لئے محلت مانگ گی سجدوں کے لئے توجہ ہے میری بات پر محفلِ لمبی نمازیں چوٹی چوبیس گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں بار وہ بیٹھا رہے گا کپے لگائیں نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لوگوں دوڑ گئے اوہ اوہ نماز پڑھنی پڑھ جائے گی ایسے لگتا جیسے کو بہت مشکل مرحلان پڑھ بھئی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے امام حسین نے کہا اکرات کی مولت فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں ساری رات بڑی باتیں تھی نا بڑی باتیں سجدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے بڑا کچھ ہو سکتا تھا لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا چل تو اس طرح کار امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہنا تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر ایک رات ساری جاؤں نہیں نا تو اسی ہاں کی تھی ایک رات گئی ہے میں نے بڑا مشکل ہے ہمارے لئے آپ یقین کریں مسلح اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا ہے کہ تسی نسبت آ لے ہو تسی بخشے ہو ایک وہ پکی گلدہ سیہ ساگی اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے بخشے جائیں گے لیکن امام حسین ڈریکٹ نواز سے ہے نبی پات کے اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری دعا نماز پڑھتے ہیں تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ دس محرم کو بھی تیری ساری کذاہ ہو جاتی ہے ساری کذاہ چھٹی ہم نسبت والے ہیں بس نسبت کا یہ میار ہوتا ہے نسبت کا میار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے وہ کام کرنا ہے اور پھر اہلِ بیتِ نبوت کا اس وعہ حسنہ پڑھدہ ہے پڑھدہ بڑی گمرائی آگئی ہے امت میں اب جو بچی ام اے ام بی اے کر لیتی ہے وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیئے عزت والے حقوق دیئے کون سے حقوق دیئے بولیئے میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا کہنے لگے بچیاں بھی تھی پڑھدے میں بیٹھی ہوئی لیکشر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھاری کوئی نہیں ہوتا عورت کا تو گھاری کوئی نہیں تو ہم کدھر جائیں میں نے کہا چلیں عدیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں عورت کی تو اللہ تعالی نے ذمہ داری بڑی شاندہ رکھی ہے جب تک باپ جوان ہوتا ہے توجہ ہے میری مہت پر جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے اور جب بچی جوان ہوتی ہے اب با تھوڑا بوڑے ہونے لگتا ہے نا تو اللہ تعالی خامد کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر اور جب خامد تھوڑا بوڑا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں رب قریب نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے جوان کو کبھی باپ کو کبھی بھائی کو کبھی بیٹے کو کبھی شوہر کو تو یہ کیسے اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا اگر تو سمجھے حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتے آجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتے کپڑے اس طرح نہ ہو تو گھر میں جگڑا شروع ہوتا ہے اور بی بی پردہ نہ کرے تو پروائی کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن سحل ایک تابی بزرگ نام یاد رکھنا عبداللہ بن سحل کہتے ہیں سیدہ جینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھی پندرہ سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں پندرہ سال پندرہ امام شہرانی نے اس کو لکھا ہے پندرہ سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برکہ پہن کے بار نکل آتی ہے بازار جانا ہے دوائی لینی ہے کوئی کام ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں پڑوسی رہا پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی ہوتا ہے نا برکے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا ہے میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے ان کا طریقہ اب آخری بات سنیں کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے ہمت ہے ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام جھگڑا عام لڑائی عام اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں ذرا سی بات کے بندہ برداشت کرنے کو تیار اہلِ بیعت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے وہ صبر ہے چلیں محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں ایک بابا جی سے میں نے پوچھا میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے کہ نے دکھا نہیں بڑیریاں کر چڑھے میں کہا کہ نہیں عمرتوارڈی کہتا ہے میں عمرتی ہمیں چھہتر کو سال ہے تو میں کہا دکھا تو بغیر دی انتوزہ بڑیریاں ہی ہونا سی بس کر دیں دکھوں کو بدنام کیا اب بس کریں بڑیرے ہونا تھا کیلئے ہونا تھا تو نا دکھان دا لائے دیتا ہے حجومِ غم میں بھی توہینِ زبطِ غم نہ ہوئی ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی اللہ والے تو مطلب شکوا کرنا ہر وقت شکوا حوصلہ ہی کوئی نہیں سکون ہی کوئی نہیں پریشانی بڑی ہے جی آزمائش بڑی ہے کبھی آپ نے کہیں سنے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرتِ زینب مازاللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی امام زینب عبدین سیدہ سکینہ حضرتِ صغرہ وہ حوصلے میں رہے متوانہ رہے امام زینب عبدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی کئی دفعہ ساداک کا خاندان چلا یہ جو داتا علیہ جویری نے آکے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سیزادیں سیدوں کا کافلہ رکا نہیں یہ خاجاج میری بھی سیزادیں غوثِ پاک جلانی بھی سیزادیں یہ ساداک کا سرسلہ چلتا رہا بار بار آکے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا آدھ پھینکا جائے نا بلکہ انگلی پھینک دی جائے تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے کسی کا آپ نے کسی کا نہیں کسی کا کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے امامِ حسین کا کٹا ہوا سر توجہ ہے میری بات پر ذرا گوھر کرنا بندے کا سر کٹ جائے ہم سنتے ہیں بات پر گوھر نہیں کرتے دھاڑ ان کا پڑھا تھا کربلا میں کٹا ہوا سر آگے آگے سر جا رہا ہے پیچھے سیدہ زینب جا رہی با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئے یزید کہنے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا ماز اللہ کیا حال ہوا جب اس نے یہ کہنا تو حضرت نومان بن بشیر سے ابھی بیٹھے تھے اور ساتھ کہتے ہیں میرے نابینہ سے ابھی بھی بیٹھے تھے حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقلے کفر کفر نباشد میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیبیاں روتی ہیں تو کہتے ہیں ہائے یہ ہو اس طرح نہیں عوصلہ حمد اور جس طرح کوئی سیانہ خطیب خطبہ پڑتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑا پہلے اللہ کی حمد کی پھر نبی پاک پہ درود پڑا اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑی وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاؤُ یہ آیت پڑی کہتے ہیں سیدہ کی آباد میں وہ روب تھا وہ گرج تھی وہ بقار تھا وہ اتمنان تھا کہ وہ نبینا سے ابھی میرا گھٹنا ہلا کہ کہنے لگے نومان علی آگئے ہیں دربار میں علی آگئے ہیں جبریلِ امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربارِ دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے کہ یہ تو حضرت علی کی آباد علی آگئے کیا علی آگئے سیدہ زینب فرمانے لگی جزید تیری حکومت ہے تو تُو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی درہ وقت بدلنے لے ذکر تیرا بھی ہوگا پرتج پر لوگ لانت برسائیں گے اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے خطبوں میں میرے نام بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا حوصلہ نہیں طوانائی نہیں ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں نراز ہوتے ہیں اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں پہلا سبق یہ عرص کی ہے کہ اہلِ بیعت سے پیار کریں بیعت چھوڑ دیں صحابہ سے پیار کریں اور بحث نبی پاک کا ملاد منائیں اور بیعت کرنیں چھوڑ دیں اور دوسری بات یہ کہ اہلِ بیعت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے ان کا طریقہ سخاوت ہے ان کا طریقہ پردہ ہے ان کا طریقہ عبادت ہے ان کا طریقہ حوصلہ ہے حوصلہ من زندگی کی گزارے طوانائی والی زندگی کی گزارے اور پھر اہلِ بیعتِ نبوت کا اس وحی حسنہ پڑھدہ ہے پڑھدہ بڑی گمرائی آگئی امت میں اب جو بچی ایم بی اے کر لیتی ہے وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیئے عزت والے حقوق دیئے کون سے حقوق دیئے بولیئے میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا کہنے لگے بچیاں بھی تھی پڑھنے میں بیٹھی ہوئی لیکشن یونیورسٹی میں ہو رہا تھا تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھاری کوئی نہیں ہوتا عورت کا تو گھاری کوئی نہیں تو ہم کدھر جائیں میں نے کہا چلیں عدیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے لیکن حقیمانہ انداز میں درست نہیں عورت کی تو اللہ تعالی نے ذمہ داری بڑی شاندہ رکھی ہے جب تک باپ جوان ہوتا ہے توجہ ہے میری بات پر جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے اور جب بچی جوان ہوتی ہے اب با تھوڑا بوڑے ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالی خامد کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر اور جب خامد تھوڑا بوڑا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں رب قریب نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے جوان کو کبھی باپ کو کبھی بھائی کو کبھی بیٹے کو کبھی شوہر کو تو یہ کیسے بھی اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا اگر تو سمجھے حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتے آجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتے کپڑے اس طریقے نہ ہو تو گھر میں جگڑا شروع ہوتا ہے اور بی بی پردہ نہ کرے تو پروائی کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن سحل ایک تابی بزرگ انام یاد رکھنا عبداللہ بن سحل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوس ہن تھی پندرہ سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں پندرہ سال پندرہ امام شہرانی نے اس کو لکھا ہے پندرہ سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برکہ پہن کے بار نکل آتی ہے بازار جانا ہے دعائی لینی ہے کوئی کام ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں پڑوسی رہا پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی کوئی تنہ برکے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا ہے میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے ان کا طریقہ اب آخری بات سنیں کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے ہمت ہے ہمارے ہاں نہ خودکشیاں عام جھگڑا عام لڑائی عام اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار اہلِ بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے وہ صبر ہے چلیں محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں ایک بابا جی سے میں نے پوچھا میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے کہ نے دکھا نہیں وڈیریاں کر چڑھے میں کہا کہ نہیں عمرتوارڈی کہتا ہے میں عمرتے ہمیں چھہتر کو سال ہے میں کہا دکھا تو بغیر دی انتوزہ بڈیریاں ہی ہونا زی باس کر دے دکھوں کو بدنام کیا اب باس کریں بڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا تو نا دکھانا لائے دیتا ہے حجومِ غم میں بھی توہینِ زبطِ غم نہ ہوئی ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی اللہ والے تو مطلب شکوا کرنا عروم کا شکوا حوصلہ ہی کوئی نہیں سکون ہی کوئی نہیں پریشانی بڑی ہے دی آزمائش بڑی ہے کبھی آپ نے کہیں سنے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرتِ زینب مازاللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی امام زینب عبدین سیدہ سکینہ حضرتِ صغرہ وہ حوصلے میں رہے متوانہ رہے امام زینب عبدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی کئی دفعہ صادق کا خاندان چلا یہ جو داتا علی اجویری نے آکے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سیزادیں سیدوں کا قابلہ رکا نہیں یہ خاجاج میری بھی سیزادیں غوثِ پاک جلانی بھی سیزادیں یہ صادق کا سرسلہ چلتا رہا بار بار آکے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا آت پھینکا جائے نا بلکہ انگلی پھینک دی جائے تو لوگ در کے بھاگ جائیں گے کسی کا آپ نے کسی کا نہیں کسی کا کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی آپ در کے بھاگ جائیں گے امام حسین کا کٹا ہوا سر توجہ ہے میری بات پر ذرا گوھر کرنا بندے کا سر کٹ جائے ہم سنتے ہیں بات پر گوھر نہیں کرتے دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں کٹا ہوا سر ظلفیں پگڑی کٹا ہوا سر لیدے پہ آگے آگے سر جا رہا پیچھے سیدہ زینب جا رہا با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئے یزید کیا نے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا ماز اللہ کیا حال ہوا جب اس نے یہ کہا تو حضرت نعمان بن بشیر سے آپ بھی بیٹھے تھے اور سعید کہتے ہیں میں نے نابینا سے آپ بھی بیٹھے تھے حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقلِ کفر کفر نہ باشر میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہوئی با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بی بیٹھیں روتی ہیں تو کہتے ہیں ہائے یہ ہو اس طرح نہیں عوصلہ حمد اور جس طرح کوئی سیانہ خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا پہلے اللہ کی حمد کی پھر نبی پاک پہ درود پڑھا کہتے ہیں سیدہ کی آباد میں وہ روب تھا وہ گرج تھی وہ بقار تھا وہ اتمنان تھا کہ وہ نبینا سے ابھی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نومان علی آگئے ہیں دربار میں علی آگئے ہیں جبریل امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے کہ یہ تو حضرت علی کی آباد علی آگئے کیا علی آگئے سیدہ زینب فلمانے لگی جزید تیری حکومت ہے تو تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی ذرا وقت بدلنے دے ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لانت برسائیں گے اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے خطبوں میں میرے نام بھائی حوصلہ پیدا کریں زندگی میں ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا حوصلہ نہیں طبانائی نہیں ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں نراز ہو اپنی طبیتوں کو اکٹھا کریں پہلا سبق یہ عرض کی ہے کہ اہلِ بیعت سے پیار کریں بیعت چھوڑ دیں صحابہ سے پیار کریں اور بیعت نبی پاک کا ملاد منائیں اور بیعت کر نہیں چھوڑ دیں اور دوسری بات یہ کہ اہلِ بیعت کا طریقہ فقر و فاقع ہے ان کا طریقہ سخاوت ہے ان کا طریقہ پڑدہ ہے ان کا طریقہ عبادت ہے ان کا طریقہ حوصلہ ہے حوصلہ من زندگی گزارے طبانائی والی زندگی گزارے مولا یا سلیم و سلیم دائیمن آبادن آلہ غربی بی کا خیر الفلک کل لہیمی مولا یا سلیم و سلیم دائیمن آبادن آلہ غربی بی کا خیر الفلک کل لہیمی محمد سیدل کو نینی و ساکا لینی محمد سیدل کو نینی و ساکا لینی و الفری کوئنی من عرب محمد سیدل کو نینی مولا یا سلیم محمد سیدل کو نینی یزید جامعہ مسد دمشق کا خطیب ہے یزید پگڑی بانتا تھا جبہ پہنتا تھا داری رکھی تھی جمعہ پڑھاتا تھا پتہ آپ لوگوں کے نہیں اب چل گئے پتہ ہاں نہ تو کرے نہیں پتہ چل گیا یزید جبہ والا آدمی تھا اس نے آج بھی پڑھائے ہیں تو امام حسین اس کے خلاف کیوں نکل آئے جی بچے سارے شہید کرا دیئے یہاں تو جس کو ضرورت اخلاص نہیں آتی وہ بھی کہتا ہے مولوی کو ٹھیکے دار ہے دین کا ہمارے خلاف بات کرتا ہے بھئی یزید جامعہ مسد دمشق کا خطیب خطبہ دینے والا بلکہ امام حسین داس محرم کو خطبہ دینے لگے کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو تو ابن سعید کہنے لگا حسین لمبی تقریر نہ کر رہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے میں نماز پڑھنی یعنی ابھی حضور کے اہلِ بیعت کو قتل کریں گے اور ابھی کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعالی آہلِ معصطنہ کے مسلمان تھے یزید تو بھئی جمعہ پڑھانے والا بندہ تھا بڑا شاندار خطبہ دیتا تھا امام حسین کیوں نکل ہے اس کے خلاف سارے خطبے امام حسین کے امام حسین مقام ہر دگاہ پہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یزید نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا ہے چونکہ رنڈیوں کا ناش دیکھتا ہے مجرہ گندی مووی مجرے دیکھتا ہے مجرے عورتوں کا ناش دیکھتا ہے اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے اور امام علی مقام نے فرمایا خطبے میں فرمایا یزیدیوں تم مانتے نہیں کہ وہ شرابی ہیں تمہارے دل گوائی نہیں دیتے کہ رنڈیوں کے ناش دیکھتا ہے اوہ یار میرا تیرا جران نہیں سارا شرابیوں سے ہو رات کو گندی مووی سے موبائل بھرے ہوئے ہو ملت کے جوان عورتوں کے کالج کے سامنے کھڑے ہو بیٹنگاں سکول چھوڑ دیں کہ بچے تنگ کرتے ہیں اور پندرہ پندرہ بچیوں کے نمبر موبائلوں میں بھرے ہوں اور دعویٰ تو کرے امام حسین کی محبت کا امام علی مقام کے پیار کا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جو بے حیائی کرتا ہے فاشی پھیلاتا ہے کند کو فروغ دیتا ہے قیامت کے نظرت عباس اس کا گریبان ٹھام کے مدان مکشر میں کھڑا کرنے حضرت علی اکبر اسے مکشر کے مدان میں کھڑا کریں پوچھیں گے ہم نے جوانیاں لڑا دی شراب کباب کے خلاف اور تمہاری راتیں اس کے ساتھ بسر ہوتی رہی دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی دے گئے امام حسین کی پکانا اور پرموٹ یزید کی سوچوں کو کرنا نظریں بھی گندی باتیں بھی گندی گفتگو بھی میلی اور صبح و شام باتیں بے حیائی کی اور تذکر امام حسین کے ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے ہم لوگ تو حسین کے صیرت نگار ہیں ایک دروازہ کھٹ کھٹا ہو ایک ہم مومن ہیں مسلمان ہیں خبردار یہ گند من سالہ ڈلیٹ کرو ہمارا اس سے کیا لینا دینا اور یہ گاندہ ہمیں مائل بھی نہیں کر سکتا ہماری آنکھیں تو بڑی کھری ہیں یا قرآن دیکھیں گی یا مصطفیٰ کا گمبد خضرہ دیکھیں گی اس گاند من نوجوانوں پاک جوانی اس کی ہوتی ہے جس کی جتنی زیادہ اللہ نے اسے قوت دی ہو اتنی پاکیزگی بھی دی ہو جو ہر جگہ مائل کو چاہل کرتا پھرے ہر جگہ وہ بھی کبھی محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے تو ایک دن صبح صبح ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو بڑا پریشان محمد بن قاسم تو بزرگ کہنے لگے بیٹے کیوں اتنی ٹینشن ہے کیا کہنے لگے جناب نہ تو ہمیں اندوستان کی زبان آتی نہ رستوں کا پتہ ہے راجہ دار سے مقابلہ کیسے لڑیں گے انہیں کہا تو ہمت کر میں دعا کروں گا مزرگ کہنے لگے کیا بات ہے بڑے خوش ہو کہنے لگے مزرگ کو پتہ کرا لیا دو گھنٹے سے زیادہ میرے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ سکتا جوانوں جات کے سننا دو گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا کہا کیوں کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے اس کی تو مامو کے بیٹیاں اس کی نظر سے نہیں بچتی گندہ ہے نظر کا پھپو چچا اور خالہ کی بیٹی کو بھی تارتا ہے راجہ دار گندہ ہے گندے لوگ میدانوں میں ٹھہر نہیں سکتے دو گھنٹے کے بعد دھاگ جائے گا میں سترہ سال کا جوان ہوں چڑتی جوانی ہے پر اگر زبان پر کچھ چیز جاری رہتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے دین کے ترانے جاری رہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان ہو کلمہ گو اور وہ کہہ جی ہو بڑا مشکل ہے جوانی میں بچنا کیا مشکل ہے کون کہتا ہے مشکل ہے کس نے کہا ہے مشکل جوانی تو نام ہی پچ جانے کا نام حوصلے ہی سارے جوانی میں ہوتے اور تیری جوانی پر اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی اس نے کہا تھا حیاء باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں خدا کرے کے رہے تیری جوانی بے دار خدا کرے کے اور بھائی کیسے تو کہتا ہے کہ میں ایک منہ تو تو عاشق رسول ہے تو عاشق امام عسین ہے تیرے اوپر کسی غیر کا رنگ چڑھ دے اوہ کچھا رنگ لیلاری والا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لینا اس لیے حسین والے بنیں حسین والے ہر یزیدی کے خلاف لڑنا سکیں بات کرنا سکیں چند باتیں عرض کی ہیں ایک تو سادھی اختیار کریں دل کی صفائی اختیار کریں قرآن اور عبادت کی طرف توجہ کریں اپنے گھروں کو سوارے رزق حلال لے کے آئیں اپنی زندگی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک گھر کو صحیح کر لوں گا تو کیا ہوگا گھر جب صحیح ہو جائے گا تو معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا آگے بات بڑے گی میں آذر ہو گیا تھا آپ کے حکم پر اور حسب توفیق میں نے کچھ بات بھی کر دی ہے جب آپ دھوڑتے ہیں نا ملنے کے لیے اور کئی دفعہ گرتے بھی ہیں تو بڑی شرم سی محسوس ہوتی کہ ہمارے لیے لوگ بیچارے اتنی تکلیف کر رہے ہیں تھوڑی میربانی فرمائیے گا کچھ الرگی کے مریض بھی ہوں زیادہ گرمی برداشت بھی نہیں کر پاتا آپ تھوڑی میربانی فرمائیں گے مجھے اجازت مل جائے گی نہیں دی مندے نہیں بہت اسی ہاں تو کر دو میربانی کرو بزرگ آدمی سفید داڑی والا میری طرح کے گناہ گار آدمی کیا گرد داؤڑ کے ملنے آتا ب گر جاتا ہے اور پچھی اٹو پچھی اٹو وہ لوگ بھی دیکھنے والے کہتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں سیانہ بیانہ بندہ ملنے آیا اور اس نے آت ہی نہیں ملایا میں زیادہ دور نہیں رہتا گھنٹے سوا کے فاصلے میں جس نے ملنا اور جمعی رات کو آ جائے انشاءاللہ کھانا بھی کلاؤں گا اثر کے وقت آ جائے اللہ خیر کرے گا شوق جو ہے ملنے کا تو شوق تو پانی لوڑنی ہڑا نورہ برانی شوق تو رستے سارے آسان کر دیتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے لیکن یہ وہ دم پھیلنی میں چاہیے گا اللہ آپ کو ہمیشہ بات فرمائے آخر دعویٰ